ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو آوی تک تو فیلحال آپ سبھی دیب بیہ حماچل پر کھوریں ہی سنتے نیوز ہی سنتے آئے ہوں گے بہت آج دیب بیہ حماچل آپ کو نوکری کا وی افسر پردان کر رہی ہے جس کی نوٹفیکیشن ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوئے ہیں تو بتایا جائے گا ڈپارٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیب بیہ حماچل ٹھیک ہے دیب بیہ حماچل جو آپ کو نیوز ایجنسز پروائیڈ کرواتی ہے بیریس نیوز جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو دی جاتی ہے وہ دیب بیہ حماچل امرو جالا وغیرہ وغیرہ نیوز ایجنسز کے مادیم سے ہی دی جاتی ہے تو دیب بیہ حماچل کی طرف سے آج نوکری کا پرابدان آپ لوگوں کے لیے آؤٹ کیا گیا تو سوچ آپ سبھی کو اس کے بارے میں انفروم جرور کر دیں اور ہم آرے حماچل پردیش میں ہی یہ پوسٹنگ آپ لوگوں کو دی جائے گی تو حماچل پردیش کے یوباؤں کو بتانا اس کے لیے کافی انفر ہے کیونکہ یہ انفرومیشن حماچل کے یوباؤں تک پہنچنی جرور چاہیے جن کے پاس ٹیلنٹ ہے ٹیکنیکل ورک میں چلیئے پھر بینہ بغض زائے کے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کونسی ریکریٹمنٹ نکلی ہوئی ہے اور یہاں پر جو بگینسی ہوگی وہ دو الگ الگ کٹیگریز کی بگینسی ہوگی یعنی دو کام آپ کو کرنے ہوں گے جو جس کی جتنی الیجیویٹی ہوگی اسی حساب سے آپ اس پوسٹ کو فلا پر کر سہتے ہو تو دوستو دے سہتے ہو انفرومیشن آپ سبھی لوگوں کی موائل سکرین پر اس ٹیم دیکھ رہی ہوگی تو یہاں پر انفرومیشن تو دی گئی ہے اوفیشل نوٹیفکیشن تو بتایا گیا ہے بٹ کب تک یہ نوٹیفکیشن ہے کیا لازل دیٹ ہے وہ فلحال اس انفرومیشن یا پھر اس ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں بتایا گیا ہے تو اگر آپ کا کوئی مطلب وہ ڈاؤٹ وغیرہ ہوئے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے ان سے کونٹائٹ کر کے پوسر آتے ہو فلحال میں آپ کو انفرومیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو لکھا گیا ہے ہمچلس لیڈنگ میڈیا کمپنی ریکوائرز ایٹس ہیڈ آفیس ان دھرمشالہ تو منیجنگ یا پھر دیپٹی منیجر کی یہاں پر ریکوائیٹمنٹ اور سوشل میڈیا ایڈیٹر دو طرح کی بکینسز جیسے میں نے آپ سبی سے کہا کہ ٹیکنیکل برک میں آپ کو کام کرنا ہوگا تو دو طرح کی بکینسز آپ لوگوں کے لیے یہاں پر فلحال کی جا رہی ہیں تو منیجر یا پھر دیپٹی منیجر ڈریکٹ سیلز ڈیجٹل کے لیے آپ کو کیا کوالیفکیشنز ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ ایم بی اے کی ہونی چاہیے اگر ایم بی اے نہیں کی ہوئی ہے تو آپ گریجویٹ ہو اور منیمو آپ کے پاس پانچ سال کا ریلیونٹ ورک ایکسپیرنس ہے اسی سیکٹر کے اندر ہونا چاہیے وہ ہوئی ڈیجٹل میڈیا انڈسٹری میں تو آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سہتے ہو بیسیکلی آپ جیسے کی ڈیجٹلی نیوز سنتے ہو وہیں پر آپ کو کام کرنا ہوگا جیسے سوشل میڈیا ویڈیو سائٹس ایپس فیس بک وغیرہ انسٹرگرام پر آپ نیوز سنتے ہو جا پھر کسی سائٹ بیف سائٹ کے اندر نیوز سنتے ہو اس طرح کا کام یوں ہو آپ کو یہاں پر کرنا ہوگا ملہ دیجٹلی کام یوں ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے ہوں گے اور دیجٹل ایڈورٹائزمنٹ اور کونٹینٹ سپونسرشیپ یوں ہوتی ہے دی بے ہمانچل کے لیے وہ سب ہی آپ کو ہی ہینڈل کرنی ہوں گی دوسری طرف بات کریں تو سوشل میڈیا ایڈیٹر تو سوشل میڈیا ایڈیٹر کے لیے سب سے پہلے تو گریجویٹ ہونا چاہیے بھی دوے منیم اوہ تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے انڈیویلوی کونٹینٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹفورم اب تین سال کا کیا یہاں پر لوگوں کے بعد کئی کئی پانچ پانچ دس بیس بیس سالوں کا ایکسپیرنس لیپ موائل شلانے کا مین جہی پر یہی ہے کہ جو لوگ ٹیکنیکلی اچھی طرح سے مطلب ٹیکنیکل زیادہ پکڑتے ہیں چیزوں کو جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ گھر ویٹھے اپنے فارم فل اپ کر لیتے ہیں گھر ویٹھے ٹرینز کی بکنگ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر کوالیفائی کر سہتے ہیں جیسے کی فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر سنیپ چیٹ یوٹیوب پر اس طرح پوسٹ فل اپ کرنی ہے یا پھر ڈالنی ہے وہی کام آپ کو آنا چاہیے تو جن لوگوں کے پاس اس طرح کے کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں ویسے تو گرلز میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو لڑکے ہیں وہ جاتر دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پر ٹیکنیکلی ورک پر پر جاتر بوائز بھی جیسے ہوتے ہیں جو کی اس طرح کی چیزوں میں جاتا جیسے کوئی یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہے یا پھر ٹیکنیکل ورک کرتا آ رہا ہے ڈیجیٹل پلیٹفورم پر وہ لوگ اس میں یوہو کالیفیک کر ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو سیلیٹر کانڈیٹرز جو ہوں گے وہ رسپونسیو فار پرموٹنگ برینڈز ڈیجیٹل آوڈینس اینڈ ایمیز ڈیویلپنگ سوشل میڈیا مرکٹنگ سٹریٹیجیز ٹریکنگ جوزر انگیجمیٹ اور کریٹنگ اوریجنل کونٹینٹ بغیرہ جس سبھی آپ لوگوں کو کام کرنے ہوگے یعنی کی مطلب نیوز آپ کو بتانے ہوگی ایک حساب سے ایڈیٹنگ بغیرہ کرنے ہوگی اور جو سپونسرشپ آتی ہے جیسے کی سپونسرشپ کا مطلب ہے کہ کوئی سپونسرشپ اگر آپ کو پیسے دے رہی ہے اور اس کا آپ نے کس طرح ایڈورٹائزمنٹ کرنے ہی جس سبھی کام آپ لوگوں کو ہینڈل کرنے ہوں گے تو لگیشن آپ کی رہے گی ہیڈ ایڈ اوفیس ایڈ کانگڑا ہیمارچ پہ دیش میں تو جو بھی لوگ آپ اپلائی کرنا جاتے ہیں کسی لوگوں کو پتا ہے کس طرح کام کرنے ہوتے ہیں تو کیا کریں اپنا ریزیوم پر سینڈ جرور کر دیں اس جی میل پر آپ سینڈ جرور کر دیں جو جرور سینڈ کر دیں تو جی انفرمیشن آؤٹ کی گئی تھی سوچ آپ سب اس کے بار انفرم جرور کر دیں دی بے ہمچل کے اندر آپ کو نوکری کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے